ہیلو ایوریون آج میں ایک ایسی ریسپی لائی ہوں جسے دیکھتے ہی آپ کے ہوش اڑ جائیں گے ایک جھٹ پٹ سا دو منٹ میں ریڈی ہونے والا آم لیٹ جسے دیکھتے ہی آپ ایک بار لازمی ٹرائی کریں گے اتنا جھٹ پٹ اور اتنا ایزی بنتا ہے بلکل پیزا سٹائل میں اور ایک ڈیفرنٹ ٹھیکے سے چلیے شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے آلو پیاز ٹوماتر ہرہ دھنیا اور سب زمیر جن کو اچھی طرح چوب کر لی ہے ایک خوبصور سے پین میں سب سے پہلے ہم پیاز ایڈ کریں گے اس کو ہم نے ہلکی آج پہ لائٹ براؤن کرنا ہے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے جیسے اس کا کلر چینج ہوگا ہم اس میں آلو ایڈ کر دیں گے جو میں نے اس شیپ میں کٹنگ کی ہے اس سے تھوڑی خوبصورتی اور زبردست سے لگتے ہیں اس کو بھی ہلکا سا ہم فرائی کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ٹوماتو ایڈ کر دیں گے ٹوماتو اور سبز مرچ اس کو بھی ہم ہلکی آج پہ پکائیں گے یہ دیکھیں اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو رہا ہے اس میں ون ٹی سپون کے قریب ہم اس میں نمک ایڈ کر دیں گے اور تقریبا ہاپ کپ کے قریب اس میں ہم پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ ہمارے آلویں جو اچھی طرح گھل جائیں بلکل نرم ہو جائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ زبردست سے یہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم یہ سب ایک پین میں مکچر نکال لیں گے جیسے تھوڑا سا تھنڈا ہوگا اس میں ہم دو عدد انڈے ایڈ کر دیں گے ہاپ ٹی سپون کے قریب ہلدی ہاپ ٹی سپون کے قریب ہم اس میں لال مرچ ایڈ کریں گے اور ون ٹی سپون کے قریب ہم اس میں گرہ مسالہ ایڈ کریں گے ہاپ ٹی سپون نمک یہ سب چیزیں ہم نے اس میں اچھی طرح مکس کر لینی ہے لال مرچ میں نے اس لئے کم ڈالی کیونکہ ہم نے پہلے سبز مرچ بھی ڈال دی تھی ان کو ہم ایک پین میں گھی ڈال کے اچھی طرح پھلا لیں گے پھلانے کے بعد آپ نے ان کی سائیڈ چینج نہیں کرنی کوشش کریں اس کے اوپر ایک ڈھکن دے دیں ماشاءاللہ کتنا زبردست سا پک چکا ہے ابھی ہم اس کی دوسری سائیڈ چینج کریں گے ڈھکن دینے سے یہ ہوگا کہ زبردست سا یہ پک جائے گا ماشاءاللہ کتنا زبردست سا ہمارا یہ اوملیٹ پیزا ریڈی ہو چکا ہے تھوڑا سہارا دھنیا تھوڑا سا گرم مسالہ پر سے ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے بس گرم مسالہ نہیں آپ کاری مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کتنا لک کتنا زبردست لگ رہا ہے آپ اس کو لازمی ٹرائی کریں جھٹ پٹسی دو منٹ میں ریڈی ہونے والی ڈیش آپ اپنے بچوں کو کسی بریک فاسٹ میں یا لنچ وغیرہ میں آپ بچوں کو دے سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ وہ دیکھتے ہی لازمی یہ اوملیٹ کھائیں گے اتنا زبردست دو منٹ میں ریڈی ہو جانے والی ڈیش اگر آپ کو ماری ریسپ اچھی لگتی ہے فیڈ بیک لازمی دیئیں دعا ہم یاد رکھیں گا اللہ حافظ